السلام علیکم دوستو میں حکیم شانو آج اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنہ یونانی یان آج ہم بات کریں گے حب مصفی خون کے بارے میں آپ کو جانکاری دے ہیں یہ ایک ٹیبلیٹ فارم میں بنائی جانے والی یونانی کی دوائی ہے جسے خاص طور سے بلڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے خون کو ساف کرنے کے لیے خون کی خرابی کے وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹیبلیٹ فارم میں ایک بلڈ پیوریفائیر ہے جہاں تر آپ نے مارکٹ میں دیکھا ہوں کہ جتنے بھی بلڈ پیوریفائیر ملتے ہیں تو پینے والی دوائی میں ملتے ہیں جیسے صافی ہوگی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بلڈ پیوریفائیر مارکٹ میں ہیں تو ان کو پینہ بہت مسکل ہوتا ہے جیسے خدیرہ رشت ہے آئیروید میں تو اسے بھی بہت سارے ہیں جو نورمل بلڈ پیوریفائیر کے نام سے بہت ساری کمپنیاں بنا دیئے یونانی میں بھی اور آئیروید میں لیکن ان کو پینہ بہت مسکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر جو نیم استعمال ہوتا ہے اور بھی بہت سارے جو کڑوی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو کھون کو ساپ کرنے کے لئے بہت جبردست ہوتی ہے بقائن استعمال ہوتی ہے تو اسی طرح چیزیں لیکن اس کو کڑوہ بہت کر دیتی ہے وہ تو پینے میں بہت مسکل ہوتی ہے تو یہ جو میں ٹیبلیٹ آج آپ کو بتاؤں گا یہ بلڈ پیوریفائیر کا کام بھی کرے گی کھون کو ساپ کرنے کا کام بھی کرے گی ساتھ ہی اس کو کھانے میں بھی آسانی ہوگی آپ ٹیبلیٹ فارم میں اس کو آسانی سے لے کر کھا سکتے ہیں اور دوسری بات اس کا ایک بینیفیڈ یہ بھی ہے اسے شگر کے مریج بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر شگر نہیں شگر اور سکر کا استعمال نہیں گیا اگر نہیں تو سیرف کے اندر گڑ کا یا شگر کا سکر کا استعمال کیا جاتا ہے تو شگر کے پیسنٹ بھی اسے آسانی سے لے سکتے ہیں یونانی میں حب جائے ٹیبلٹ کو کہتے ہیں اور مصفی خون یعنی خون کو صاف کرنے والی دوائی اس لئے اس کا نام رکھا گیا حب مصفی خون جو جے خاص اس میں دو چیزیں ہیں برگ نیم اور برگ بکائن دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں نیم بھی اور بکائن کے جو پیڑوں تھے اس میں بھی جو ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں بہت زیادہ کڑوے تھے وہ اس میں استعمال کیا گیا ہیں اس کے علاوہ جیرہ سفید شہاترہ فلفل سیاہ اور گلے کچنار برگ ہینا برادہ سندل سرک یعنی چندن کا برادہ سرک والا جیسے میں نے کچھ ویڈیو بتا گیا سندل سفید بھی ہوتا ہے برادہ پوسٹ حلیلہ جرد چاکسو رسوت اس کے علاوہ سرفوں کا کسی نیج خسک سوکھا دنیا گلے سرک اور نیل کنٹھی کے مسرن سے اسے بنایا گیا ہے اگر اس کے فائدے کی بات کرتا ہوں تو جیسے کی میں نے سروات میں بتایا یہ مصفیق ہونے اسکین کی بیماریوں میں خاص طور سے کام کرتی ہے اور اسکین میں داد کا ہو جانا خاج کا ہو جانا خجلی کا ہو جانا ایکزیما یا بہت سارے لوگ کو فوڑے فونسی کی سکایت ہے کچھ لوگ کو فوڑے نکلنے کی سکایت یا فونسی نکلنے سے لگتا رہتی ہے ایک ٹھیک ہوتا تو دوسرا نکل جاتا یہ دکتیں کچھ لوگ کے ساتھ بنے رہتی ہے تو ان کے لئے بھی مفید دوائی جیسے اسکین کی جو پریشانیاں ہیں ان کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو دوائی ثابت ہے جن لوگ اسکین کی پریشانیاں ہیں اس کے علاوہ سورائسیس جیسی بیماریوں میں بھی اسے دوسری سائق دوائیوں کے ساتھ میں استعمال کیا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سورائسیس کے لئے آپ اسے ڈائریکٹ استعمال کریں گے تو یہ فائدہ کر دے گی کیونکہ یہ بہت سستی دوائی ہے لیکن اچھی دوائی ہے لیکن دوسری جو سائق دوائیہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں مکس کر کے ملا کر اس کو جو ہے ان کے ساتھ میں جو ہے جو وید حقیم ہوتے ہیں جو بیماری کے اکوڈنگ جو ہے اس کو استعمال کراتے ہیں تو یہ یہ خاص طور سے خون کو ساب کرنے والی اور جو خون کے گندگی کے وجہ سے خون کی پرشانی کے وجہ سے ہونے والی بیماری ہے تو اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے بلڈ کو پیوری فائی کرتی ہے ڈوز کی بات کرتا ہوں تو ایک گولی صبح جو ہے چھوٹے بچوں میں اس کو دیا جاتا ہے آٹھ سال دس سال تک کے بچوں میں ایک گولی دی جاتی ہے بڑوں میں اس کو دو گولی صبح دو گولی سام اس کو لیا جاتا ہے ہمدرد کے سو ٹیولیٹ کی قیمت بہت زیادہ کم ہے سستی دوائی ہے 26 روپے میں آپ کو مارکیٹ میں ملے گی یا ایک سستی دوائی ہے اس سے زیادہ تر جو دوسری سائق دوائی ان کے ساتھ میں ملا کر ہی چل آیا جاتا ہے تحفیش کے اچھے ریجل دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو جانا آپ نے حب مصفق ہوں ان کے بارے میں ویڈیو ہمارا پسند آتا ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل یونینگیان کو سبسکرائب کر لیے کوئی سجام سے لینا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں کسی دوائی یا کسی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس ٹوپک پر پہلے سے ویڈیو نہیں آپ ہمیں کمنٹ کیجئے ہم جلد اس پر ویڈیو بنانے کوشش کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ